بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اپڈیڈیڈ پوائنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن شیئر کروں گا ایم این ایس یو ایم محمد انوازریف یونوی ورستی آف ایگری کلٹر ملتان کا جو اڈمیشن ٹیسٹ ہوا تھا اس کے ریزلٹ کے بارے میں تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اپڈیڈیڈ پوائنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس میاں نوازریف یونوی ورستی آف ایگری کلٹر ملتان کا جو اڈمیشن ٹیسٹ ہوا تھا بی ایس ایگری انڈسٹریل انجینرنگ میں جو ہے جو اڈمیشن ٹیسٹ ہوا تھا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یونویورسٹی کی طرف سے انانونس کر دیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اڈمیشن ٹیسٹ دیا تھا بی ایس ایگری انڈسٹریل انجینرنگ پروگرام میں اڈمیشن کے لیے وہ اپنا اپنا جو اڈمیشن ٹیسٹ دیا تھا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے چک کر لیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے پچھلی بار این ایف سی کا بھی ایسا ہوا تھا کہ تین چار دن ہو گئے تھے اور ریزلٹ آ چکا تھا اور سٹوڈنٹس ابھی تک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ریزلٹ آیا ہے کہ نہیں تو سٹوڈنٹس آپ چینل کے ساتھ کننیکٹڈ رہا کریں جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے میں چینل پر شیئر کر دیتا ہوں تو پچھلی بار بھی سٹوڈنٹس کو پتہ نہیں تھا تین چار دن ہو گئے تھے ریزلٹ آ چکا تھا این ایف سی کا تو لیکن اس کا جو ہے اس کا بھی ابھی جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس کر دیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا اڈمیشن ٹیس دیا تھا بی ایس اگری انڈسٹریل انجیننگ پروگرام میں اڈمیشن کے لیے وہ اپنا اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر لیں تو یونیورسٹی کی طرف سے جو ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا گیا ہے یہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کرنی تھی مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں باقی سٹوڈنٹس اس کا بھی میریلسٹوں کا شیڈول نہیں آیا کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے اس کی میریلسٹ کب لگے گی تو سٹوڈنٹس ابھی تک اس کا میریلسٹوں کا شیڈول نہیں آیا جیسی میریلسٹوں کا شیڈول آئے گا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا بہت ہی جلد تو مزید کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جلد جلد رپلائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو کا ساتھ خدا حافظ